اس کا سانتی بہت سمجھ جائے گا کہ جو میرا سانتی اندر گیا وہ کسی مسلمان پر ہے کسی روپ کے سارے چاہے ایک کمرے میں دوسری دوسری جس کمرے میں بھی گئے ہو وہ دوڑ کے دوڑ کے آپ تک مہنچ جائے گا ہم سمارے پر ایک کرے گا بات سمجھ لیں پہنے دوسری بات اس کو بول کے رکھا ہے میں جا رہا ہوں اندر سرچ کے لئے اگر وہ کچھ لٹھوں تو اہنچا جو اندر ہے اس کو اٹھانی کی کوش کروں میں اتھانی کی پارا ہوں مجھے اور ایک ریسٹزیوری کی ضرورت ہے تو میں اس کو دو بار اس طرح سے کیجا رہا کیلتращ Perfect اس طرح سے One Two اور اگر اس کو تین بار اس طرح سے سکھیجا One Two Three اس کا ملہب وہ基جور ni کے حالت جو رہا ہے اندر جو ہے جو بکٹم اندر پسا ہو گا ہے اس کے تشکیش نا اکتا وہ بہت سیریس ہے مجھے امرجنس سربس کو پلانا ہے یا ایمیلنس کو پلانا ہے یا کس کو یا کسی گاڑی والے کو پلانا ہے تاکہ وہاں سے نکت گئی ہم اس کو کنان شپٹ کریں اس کو اس کو سمجھ رہے ہیں آپ جانا کیس طرح سے یہ بھی دعا رکھئے اس کو لوگ آپ کو ضرور پڑ جائے گی ایک چیز کی جنس ایک روح غرصی اس طرح سے چلنا اس سے اس کی وجہ ہے کہ اس کا چند ہے کیونکہ یہ اس بارے ہوتا ہے کبھی کوئی آپ اوپر چرک رہے ہو ہے کہ وہ نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن آپ کو اوپر سے دکھائی نہیں دے رہا ہے سیکھنٹ سنوری میں آپ کو سیدھے چاہرے ہو نیچے سے ٹوٹا ہوا لیکن اوپر سے آپ کو دکھائی نہیں دے آپ نے بیڑا رکھ دیا آپ اوپر سے نیچے سیدھے آپ کی جان جا سکتے ہیں لیکن جب آپ دیکھو گے آپ کرنے کے بعد یہ جگہ سٹیبل ہے تب تک مصد اس پیار پھر دوسرا پیار آپ یہ جگہ سٹیبل ہے پھر تیسرا پیار آپ اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ سٹیبل جگہ ہے کہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں اس سن لوگ کھڑے ہو جائیں مولی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں آپ تین لوگ آ جائیں مولی صاحب حافظ آئیے 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 تین لوگ آئیے آپ مان لیں آپ دونوں راستے سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سین ہم بنا رہے ہیں آپ راستے سے جا رہے ہیں راستے میں کہیں کہیں کہ ایکسٹرڈ ہو آئیے یہ مولی صاحب ہم پہ زکمی ہے ان کا پیٹ پڑا ہوا ایکسٹرنل بریڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں سے انٹر سپائنل باہرے ہیں ایکسٹرنل بریڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایسے ہڑیاں نہیں کیے بات سر میں چوٹ آئی ہے آپ کا دل چاہتا ہے جب آپ نے دیکھا یا اس کمرے میں یہ پھسا ہو آئے بات سمجھ لیں یا تو اس کمرے میں پھسا ہے یا کہیں کہ ایکسٹرنل بہت زکمی پڑا ہے آپ کا دل ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم انسان ہیں درد دیب کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نے دے کر ہو دیا لاتا لگا ہے ہمیں یہ درد دیا ہے ہم انسان ہیں ہم دل چاہتا ہے کہ ہم دوسری کی مدد کریں مانا آپ کا دل میں چاہا کہ یہ بڑا زکمی پڑا ہے ہم اس کو اٹھا دی چلدی سے آسکتا ہوں ماندیں یہ زکمی پڑا ہے اب آپ ایک کام کیجئے یہاں پہ ماندیں یہ گاڑی ہوا اس جگہ یہ نیچے اس ٹیبل کے پاس ہی گاڑی ہے اس کو اٹھائیے بات ہے نہیں یہاں پہ گاڑی ہے اس کو اٹھائیے اس گاڑی میں ڈال دیجئے زکمی پڑا ہے یا گاڑی کوئی بھی تبیرہ سنو اس کو اٹھانا ہے اس گاڑی میں ڈال دیا ہے اس کو اٹھائیے کوئی اٹھائیے یہ جگہ پڑا ہے اس کو اٹھائیے اٹھائیے اٹھائیں ایسا ہی ہم کرتے ہیں ایسا ہی ہم کرتے ہیں ایسا ہی ہم کرتے ہیں آپ چھوڑی آپ کھڑی وہ سپائنل کار ہوتی ہے یہ سپائن جو ہوتی ہے یہ ڈسکس میں ہوتی ہے L1 L2 L3 L4 دیکھا ہے نا اس کے بیچ میں وہ کار ہوتی ہے اگر ہم اس وکٹم کو اس طرح سے اٹھائیں کہیں بھی اٹھائیں اس طرح سے دو ٹانگیں پکڑتے ہیں ایک کمر پکڑتے ہیں یہاں پہ اٹھاتے ہیں پرون پوششن کیا کہتے ہیں سنت کے طریقے سنت کے طریقے جیسے ہم سنتے ہیں اس پوششن کو کہتے ہیں ریکووری پوششن کیا کہتے ہیں جس پوششن میں بھی آپ کو پیشنٹ ملے جب آپ اس کے پاس پہنچیں سب سے پہلے اس کو آپ کو ریکووری پوششن میں لانا کس پوششن میں سپائن پوششن میں لانے کے بعد اگر آپ کو کہیں پہ پلیس ہے کنجکٹ پلیس ہے تنگ جگہ میں سے اس کو باہر نکالنا ہے سٹرکچر گرا ہوا ہے آپ نے ایک سراغ کر دیا ہے ٹرائنگل شیپ میں اس بیلڈنگ کو سراغ کر دیا اسے اب اندر آگئے اب آپ کو کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے کھڑے اس کو باہر نہیں نکال سکتے تنگ جگہ میں سے باہر نکالنا ہے اس کے لئے ایک مثال ہے جس سے جتنی انجیری اس کو ہے اتنی ہی رہے گئے ہماری وجہ سے اس کو فردر انجیری نہیں ہونی چاہیے ایک مثال ہے اس مثال کو کہتے ہیں human drive method کیا کہتے ہیں اور آگیا آپ اور آگیا آپ اور آگیا آپ یہاں پہ یہاں پہ مودہ پیشنٹ آن میں کاش ہے اب مو اب آپ بات سمجھ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ انجیری دیزاستر ریڈکشن دی منایا جا رہا ہے یہاں بارہ ملا ہیڈکورٹر پہ جو ہمارے وردی ڈیپٹی کمیشنر تیرہ اکتوبر ہے تیرہ اکتوبر اللہ ورلڈ سنڈائی کانفرنس کے انجیری اس کو ریڈوز کرنے کے لئے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ ورلڈ جو ڈیزاستر ہو رہے ہیں چاہے چاہے کلائمیٹ انڈوسری فینامینا ہے یا جتنی بھی ڈیزاستر ہوتے ہیں day to day basis پہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو ہماری کمیٹیز ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں بچوں سے لے کر بڑھوں تک ہم ان کو ایجوکیٹ کریں ہم ان کو امپاور کریں ریجیلیٹ سوسائٹی بنیں ڈیزاستر ریجیلیٹ کمیٹی بڑیں اور آل سٹیک ہولڈرز کو نولیج ہو علم ہو اور وہ پریپیرڈ رہے کہ کوئی بھی ڈیزاستر آئے اس کا جو ریسوانس ٹائم ہے وہ بہت کام ہو اور اس سے جو ڈیمیج ہو وہ بہت کام ہو سر یہ ڈیزمیٹ میں ہر کوئی بندہ جو ہے he is the first responder اور ہر ایک انڈیجیول کسی بھی زون میں جیسا ہمارا جو ہماری سٹیٹ ہے it is in سیسمیک زون 4 اور 5 تو یہاں پہ بلنیرابلیٹی جو ہے ڈیزاستر کی بہت ہائی ہے تو اس لئے کامنیٹی میں جتنے بھی بندے ہیں میں نے جیسے کہا بچوں سے لے کر بوڑوں تک ہر ایک کامنیٹی انگیجمنٹ کے ترہو ٹرائننگ پروگرامز کے ترہو کیپیسٹی بیلڈنگ کے ترہو ایڈکیٹ اور ایمپاور کیا جاتا ہے کہ ڈیزاستر کی نولیج پرویڈ کی جاتی ہے وہ ڈیزاستر میں کیسے ریسپونس کرے ریسپونڈ کرے تاکہ منیمم سے منیمم ہم ڈیز ڈیمیج ہو اور میکسیمم سے میکسیمم ہم ریسپونس ہو ریسکیو کر سکے